بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت زیادہ امپورٹن ٹاپک پہ بات کریں گے اگر آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا آپ اپنی بہت سی پرابلمز کو آل موسٹ آپ کی نائنٹی فائی پرسنٹ ڈیزیزز جو خدا نہ خواستہ آپ کو نیئر فیوچر میں یا کبھی بھی ہو سکتی ہیں ان سے آپ خود کو بچا سکتے ہیں میرا مقصد کا پورا مقصد جو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو دھرانا نہیں ہے لیکن انفورٹنٹلی جو آنے والا خطرہ ہے اس سے اگاہ کر اگاہی کا ہونا بڑا ضروری ہے اگر ہم خود پہ کام کرے تو ہم اپنی آنے والی بہت سی پرابلمز سے جو ہے وہ مسئلے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں جن لوگوں کو ڈپریشن ہے جن لوگوں کو انزائیٹی ہے جن لوگوں کو بلا وجہ یہ اپنے کارٹیسول لیول کو ہائی کرنے کی عادت ہے اب یہ کارٹیسول لیول کیا ہوتا ہے سٹریس ہارمون ہوتا ہے اس پہ میری ڈیٹل ویڈیو بنی ہوئی ہے اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایک چیز ہے جو ہم ڈسکس نہیں کرتے اپنے ٹاپکس میں وہ ہے انسولین ریزسٹنس انسولین جو ہے یہ بہت بڑا کاز ہوتی ہے ہمارے ڈپریشن کو بڑھانے میں ہمارے انزائیٹی کو بڑھانے میں اور نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ لوگ جو مسٹیک کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنے ڈپریشن کو کنٹرول کرتے ہیں اپنی انزائیٹی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے ڈی پہ کام کرتے ہیں پت کبھی بھی اپنی انسولین پر کام نہیں کرتے اپنی انسولین ریزسٹنس پر کام نہیں کرتے یہ کیا چیز ہوتی ہے انسولین ہمارے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اندر شگر کی تعداد کو بیلنس کرے گا بیلنس رکھے گا اور یہ ہمارے پینکریاز کے بیٹا سل سے ریلیز ہوتا ہے جیسے ہم کوئی خوراک کھاتے ہیں کوئی کھانا کھاتے ہیں اس سے ہمیں گلوکوز ملتا ہے اور اس گلوکوز کو سل تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ہمارا پینکریاز کے بیٹا سل جو ہے وہ انسولین ریلیز کرتے ہیں اب یہ انسولین جو ہوتی ہے یہ سل ہے یہ انسولین ہے یہ یہاں سے گلوکوز کو لے گا اور یہ اس سل میں بیج دے گا اب آپ نے کھانا کھایا آپ کو انسولین ملی اور یہ سل میں آپ کے گلوکوز چلا گیا شگر چلا گیا گلایکو جن چلا گیا اب ہم بار 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 اگر کھائیں گے ہمیں انسولین بار بار ملے گی وہ کیا ہوگا ہم بار بار سل کو جو ہے وہ انسولین دیں گے اب جیسے یہ سل جو ہے وہاں فل ہو گیا اب یہ اس کو اور انسولین نہیں چاہیے تو اب یہ جو انسولین ہے یہ سٹور ہونا شروع ہو جائے گی پہلے اس ٹیمپریری سٹور ہوگی گلائکو جن کی فارم میں پھر یہ فیٹس کی فارم میں سٹور ہوگی لیکن یہ بار بار سگنل دے گی کہ مجھے جیسے سیل میں اور شگر جو ہے وہ بیجنی ہے اس کا کام ہے شگر کو بیجنا یہ بار بار شگر بیجنے کی کوشش کرے گی اور یہ جو سیل ہے اور یہ جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریزسٹنس کریئٹ کریں گے جس کو کہا جائے گا انسولین ریزسٹنس کیونکہ سیل ایک حد تک کی جو ہے وہ گلوکوز لے سکتا ہے اس کے بعد وہ گلوکوز لینا بند کر دیتا ہے اور یہاں سے اکثر پرابلمز شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ہمیں تو عادت ہے ایک دن میں متعدد بار کھانے کی بار بار کھانے کی میٹھا بہت زیادہ کھانے کی بلا وجہ پریشان رہنے کی اگر آپ اپنی سعادت کو کانٹینیو رکھتے ہو تو ہمارا جو پینکریاز ہے وہ ایک سگنل پاس کرتا رہتا ہے کہ بھائی ابھی سیل میں شگر نہیں ہے اور شگر ریلیز کرو اور شگر کو ریلیز کرنے کے لیے وہ اور جو ہے وہ انسولین ریزسٹ جو ہے وہ پریڈیوس کرتا ہے مور دن ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ اور جو ہے وہ انسولین پریڈیوس کرنا شروع ہو جاتا ہے اب اس کی وجہ سے آپ کو اور زیادہ انسولین جو ہے وہ آپ کی باڈی میں کٹھا ہو جاتی ہے پھر آپ کو موٹاپا یعنی کہ آپ کے یہ یہاں جو ہے کیسے پتا چلے گا ہمیں انسولین جو ہے وہ ریزسٹنس ہو رہی ہے سب سے بڑی جو اس کا بیلی فیٹ یہ آپ کا جو موٹاپا ہے یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے میرے جو میرے کیس میں تھا وہ بھی یہی تھا کہ میرا بیلی فیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اگر میں کوئی ایک ویڈیو یا کوئی ایک پرانی تصویر لگا سکتا ہوا تو میں ضرور لگاؤں گا یہ آلماسٹ فورٹی سکس پہ آ گیا تھا یہ جو تھا پورا بیلی فیٹ اور میرا وزن آلماسٹ نائنٹی سکس نائنٹی فور چلا گیا جب میں اس طرف رن کر رہا تھا جو لوگ بھی دیپریشن میں انزائٹی میں ہیں ان کو اس چیز کو انڈرسٹائنڈ کرنا بڑا ضروری ہے اس پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے میں نے ویٹ ریڈیوز کیا سیمیٹی تھری سیمیٹی فور پہ ہوں میں اور الحمدللہ میرا بیلی فیٹ بھی کافی حد تک کم ہو گیا اب جو اس کے سیمٹمز ہوتے ہیں وہ بڑے چیزیں آپ کو ہوتی ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو انسلنٹ رزسٹنس ہو رہی ہے پہلی چیز تو آپ کو مٹاپا ہو گا پیٹ کا یہ جو ہے نا یہ والا حصہ آپ کا یہ اور یہ لوگ ہینڈلز جو ہیں یہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے آپ کا مسل ماس جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی اوپر والا اور نیچے والا حصہ کمزور ہو گا اور یہ والا حصہ جو نا ایسے ہونا شروع ہو جائے گا پری ڈائیبیٹک ہونا شروع ہو جائے گا انسان اور اگر پری ڈائیبیٹک کی آپ بات کریں تو ہمارے در جو کومن ٹیسٹ ہوتے ہیں پہلے جیسے میں نے ایک سال پہلے کروایا تھا تو فاسٹنگ کے لیے مجھے ڈاکٹر نے ریکمنڈ کیا تھا لیکن فاسٹنگ اس کے لیے ایکوریٹ نہیں ہے ٹیسٹ اس کے لیے آپ کو ایکوریٹ ٹیسٹ جو ہے وہ ہیموگلوبین ایون سی ہے ایچ بی ایون سی جسے کہا جاتا ہے وہ آپ لازمن کروائیں آپ پری ڈائیبیٹک کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں جو ابھی آپ پری ڈائیبیٹک اگر ٹیسٹ میں بھی نہیں آئی نا تو بھی یہ کچھ سمٹمز ہوتے ہیں ویسے آ جاتی ہے نارملی اس ٹیسٹ میں لیکن اگر انہا کیس آپ کو یہ سمٹمز ہوتے ہیں تو آپ نے پلیز تھوڑی کیر کرنا شروع کر دینی ہے ایک تو یورینیشن بار بار آتا ہے ہاتھ پاؤں میں ایک ایسی جنجنہ ہٹسی محسوس ہوتی ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتی میرے لیے ایکسپیرنس بڑا نیا تھا تھکابٹ بہت زیادہ رہتی ہے برین فوک بہت زیادہ رہتا ہے دماغ جیسے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہو کام نہیں کرتا لیزینس بڑی رہتی ہے موہ خوشک رہتا ہے پیاس بڑی لگتی ہے اور طاقت نہیں محسوس ہوتی جنسی خواہش آپ کی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے بلیڈ پیشور بہت زیادہ ہائی رہتا ہے یا بہت زیادہ لو رہتا ہے اور اگر آپ ڈپریشن میں ہو انزائیٹی میں ہو کسی بھی طرح کی جو ہے وہ آپ کو منٹل پرابلم ہے آپ سپیشل قسم کی منٹلی اس میں سفر کر رہے ہو تو یہ چیزیں آپ کی زیادہ ہو جائیں گی اب اگر آپ نے اس کو کاؤز کو نہیں روکا اگر آپ انسلین کو یوں ہی بڑھتے رہنے دیں گے اور آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی سب کے ساتھ ہوتی ہے میرے ساتھ بھی ہو گئی تو کیا ہو گیا یا میرے ساتھ ہی ہو گی تو کیا ہو گیا جیسے میرے کیس میں تھا کہ میں نے اپنے آپ سے سوال کرنا شروع کر دی یہ کہ اللہ جی پہلے ڈپریشن میں ڈال دیا پری ڈائیوٹیز میں ڈال دیا تو میں نے بھی آپ کی طرح سوال کیا لیکن الحمدللہ میں نے اس کو جو ہے وہ کر لیا ریورٹس کر لیا اور یہ ہو جاتی ہے پہلی ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں دوسری تیسری چوتھی ویڈیوز میں ہم اس کو ریورٹسنگ کی طرف آئیں گے ابھی بھی میں میں تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دے دوں گا جو آپ نے امیڈیٹلی کرنا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو آپ کی ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ ڈیو ٹو انسولین ریزیسٹنس ہوتی ہیں آپ کا ڈپریشن بہت بڑھ جاتا ہے آپ کی انزائیٹی بہت بڑھ جاتی ہے آپ کو اوسیڈیز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں فیرز بہت زیادہ آپ کے اندر آ جاتے ہیں جتنا آپ کا کورٹیسول لیول ہائی رہے گا آپ کورٹیسول کے اوپر میری جو ہے وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے کورٹیسول کا امپیکٹ میں آگے جا کے آپ کو کلیر کرتا ہوں آپ کو بلیڈ پریشر ہائی ہوگا آپ کو بلیڈ شوگر یہاں تو ہائی یہاں تو لو اکدم ہو جائے گی فیٹی لیور ہونے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں کینسر کی طرف انسان کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں انسومنیا آنکھوں کے مسائل آلزائیمر ڈیزیز ہونے کے چانس زیادہ ہیں اگر کوئی بیماری خدا نہ خاصتہ ہتی ہے تو انسان اس سے لڑنے کی طاقت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے فیٹی لیور اور گٹ پرابلمز اور اس کے علاوہ اوبیسٹی مٹاپا اب یہ تو وہ پرابلمز ہیں جو اگر خدا نہ خاصتہ انسولین ریزسٹنس ہو گئی ہے تو یہ ہو سکتے ہیں اب اس کو اس کو ہونے کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں انسولین ریزسٹنس کی کومن ہمارے در جو میں نے جیسے پہلے بھی بتایا بار بار کھانے کی عادت ہے اور میٹھا بہت کھاتے ہیں تن کے میٹھا کھاتے ہیں ہمارے بڑے بھی میٹھا کھاتے تھے لیکن انفرشنلی وہ ایکٹیو تھے وہ کام بڑا کرتے تھے ہم کوئی کام نہیں کرتے چینی بڑی کھاتے ہیں بیکری آئیٹمز بڑی ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد جوس پی رہے ہیں گرمی آ جائیں گی ہمارے در جوس کے ڈبے بڑے چلیں گے بوتلیں بڑی چلیں گی ریفائن کاربو ہائیڈریٹس بہت زیادہ ہم کھاتے ہیں نان بریڈ میدے کی بنی ہوئی آئیٹمز آلو اور یہ کیچپ جو ہوتا ہے سویا سوس وغیرہ بوتل وغیرہ یہ چوکلیٹ جو ہم کھاتے ہیں بسکٹ جو کھاتے ہیں یہ ساری چیزیں ایسا نہیں کہ چینی ہی اب شوگر پروڈیوز کرتے ہیں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں چائے کافی سویا بین آئل ہوتے ہیں جو سن فلار آئل کارن آئل یہ سارے ویجیٹیبلز آئل جوتے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کاؤز بنتے ہیں اس کا جی ایم آ فوڈز نو ایکسرسائز کی عادت نو سلیپنگ پیٹرنز بھی آپ کی بہت بڑی انسولین کی وجہ ہوتے ہیں یہ سب کر لیا لیکن ایک چیز چھوڑ دی آپ نے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے ویڈاوٹ اس کے بیکار وہ کیا ہے پریشان رہنے کی عادت جی ہاں پریشان رہنے کی عادت کورٹیسو لیول بلا وجہ ہائی کرنے کی لیول اپنے آپ کو ایک ڈینجر زون میں آپ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن باڈی پھر بھی آپ کی شگر پر ڈیوس کرتی رہ گی کیسے دیکھیں جیسے اسٹریس آرمون پر سگنل سے باڈی جو ہے وہ ایک سسٹم ایکٹیویٹ کر دے گی آپ کا سمپتھائٹک نفس سسٹم ایکٹیویٹ کر دے گی اس سے کیا ہوگا آپ کا بلیڈ پریشر آرائز ہو جائے گا آپ کا بلیڈ شگر آرائز ہو جائے گا کیونکہ باڈی میں کورٹیسو لیول ہائی ہو جائے گا ایک فائٹ اور فلائٹ وہ موڈ میں آپ چلے جائیں گے تو اس پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے یہ نہ سوچیں کہ وہ ایک ویڈیو سے ہو جائے گا یا دس ویڈیو سے ہو جائے گا آپ کو محنت کرنی پڑے گی دو اپشنز ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے پیسہ لگائیں کسی پروفیشنل کی ہیلپ لے لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے ٹائم لگائیں اور اپنی مدد خود کریں اپنے سٹریس کو منیج کرنا خود سکھیں یہ بہت لمبے پروسیجرز ہیں بڑا لمبا پروسیس ہے کوئی آپ کے لیے کیسے کر سکتا ہے اور ہمارا ایک پروجیکٹ ہے اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو جائے اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ڈیزرونگز کو فری کوچنگز دے سکیں لیکن تھوڑے دوسرے انداز میں ابھی میں نہیں وہ بتا رہا کیونکہ ابھی بتا دیا تو پھر ابھی بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو بھائی دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس پرابلم سے نہیں نکال سکتی امیڈیٹلی کیا کرنا ہے ایک تو بار بار کھانے کی عادت روک دیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں جیسے رمضان آنے والا ہے تو روزے رکھیں روزے میں میٹھوں کا استعمال کم کریں میٹھے کم سے کم کھائیں روٹیاں کم سے کم کھائیں آپ جو ہے وہ پانی کا استعمال زیادہ کریں بائیک اس کو جوز جو آپ بار بار پیتے ہیں یہ جو ڈبے والے یہ نہ پیئیں فریکٹوز اور گلوکوز کا استعمال روک دیں ابھی کے لیے ریفائن کاربو ہائیڈریٹس کا استعمال روک دیں بوت لیں کیچپ ٹماتر یہ ساری چیزیں جو ٹماتو سوس جو آپ ٹماتو کیچپ جو ہوتا ہے وہ جو آپ میٹھے والا ہوتا ہے چائے بسکٹ کافی یہ ساری چیزیں اور اپنی پریشان کی رہنے کی عادت ان کو امیڈیٹلی آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا ایکسرسائز اڈاپٹ کرنے پڑے گی پراپر سلپنگ پیٹرنز اپنے لیے نہیں کر سکتے یہ سب میں نے بھی کیا مجھے ایسا نہیں کہ اللہ تعالی نے صحت پلیٹ میں رکھ کے دی اللہ نے ایک پروسیس رکھا ہے اگر آپ اس پروسیس کو فولو کریں گے یقین کرو کہ اگر نالیج کوئی فری میں دے دیتا ہے نا تو اس کا یہ بھی احسان ہوتا ہے آپ پہ ایسا نہیں کہ کوئی انسان آپ کے گھر آئے گا اور آپ کو کر کے دے گا یہ منٹیالیٹی آپ کو چھوڑنی پڑے گی اٹھنا پڑے گا آپ کو اپنے لیے زندگی کو بدلنا پڑے گا اور یقین کرو آپ بدل سکتے ہو نیکسٹ ویڈیو ہوگی کہ ہم اس کے تھوڑی سے ایڈوانس ہوگی کہ کیسے ہم انسولین ریزسٹنس کو ریورٹس کر سکتے ہیں کون کون سی ڈائٹ اس میں افیکٹیو ہوتی ہیں کون کون سی ایکسرسائز اور سب سے بڑی چیز مائنڈ سٹ کیا ہونا چاہیے آپ کا یہ ساری چیزیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈیسکس ہوں گی باقی ویڈیو کا اتتام یہ ہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا میں نے بھی پری ڈائیپیٹیز کو اپنی کو ریورٹس کیا بہت سے لوگوں کو کروا دیا وجہ کیا تھی سٹریس پہ کام کریں اپنے سٹریس کو کنٹرول کریں ہم سب کر سکتے ہیں بس اس سے یقین کے ساتھ کرئے گا اپنا خیار رکھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ